بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت عمران خان نے تمام تر سیاسی مخالفین اور تمام سازشیوں کو گھیر لیا ہے اور اس وقت عمران خان کو ٹریپ کرنے والے خود ٹریپ ہو چکے ہیں اور عمران خان نے ان کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا ہے خفیہ ریپورٹس اس وقت وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکی ہیں اور لاکھوں لوگ ابھی تو پچیس تاریخ دور ہے ابھی تو اس امپورٹڈ حکومت اور بھانمتی کے کمبے کا سب سے ڈھراؤنا خواب عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ہی یہ بیک فٹ پر جانے کی تیاریاں بھی شروع کر چکے ہیں اور فرار کے حوالے سے بھی بہت سے اندر کھاتے فیصلے ہو رہے ہیں جبکہ نواز شریف نے ایک ہنگامی میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں تبلے جنگ بجانے کا اعلان کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ جب انسان کا برا وقت آتا ہے تو وہ اپنے بچاؤں میں بھی ایسے غلط فیصلے کرتا ہے جو اس کے گلے کے پھندے بن جاتے ہیں اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ متھا رنگنے کے چکر میں یہ اپنا متھا رنگوا بیٹھیں گے عمران خان کے ہاتھوں اور اس وقت نیوٹرلز اور عدلیہ جو ہیں اس کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی دو چکی ہے اور اب معاملات آہستہ آہستہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب پورے کا پورا ماحول بنے گا اور اس وقت صورتحال آؤٹ آف کنٹرول جا سکتی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان آج پشابر میں نکلے عوام کے اندر نکلے پشابر کے بازاروں میں عمران خان بغیر سیکیورٹی کے گھوم رہا تھا اور کل تک عمران خان کو ٹریپ کرنے کے دعوے کرنے والے آج خود عوام میں نہیں جا سکتے آج خود جلسے نہیں کر سکتے اور عمران خان کو جنہوں نے بھانمتی کے کمبے نہیں کٹھے ہو کر گھیر لیا اور کل تک عمران خان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں آج تو وہ عمران خان ڈیمو دکھا رہا ہے ڈیمونسٹریشنز دے رہا ہے کہ ایسے نکلتے ہیں عوام میں یہ عوامی لیڈر ہوتا ہے عوام سر کا تاج بنا کر کسے رکھتے ہیں آپ نے اس میں اسے گرایا اور وہی بات آگئی کہ تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا انہوں نے عمران خان کو دفن کر دیا یہ سوچ کر کہ یہ ختم ہو جائے گا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایک بیج ہے جو اب تناور درخت بن چکا ہے اور اسے درخت بنانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اب آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب صورتحال آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے آپ ذرا یہ ویڈیو پہلے دیکھیں اور اندازہ کریں کہ اس وقت عمران خان کا کیا مومنٹم ہے اب ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں تین تھیوریز چل رہی ہیں تین پوسیبلٹیز پر بات ہو رہی ہے اور پہلی تھیوری یہ ہے کہ بجٹ کے فوری بعد حکومت گھر چلی جائے دس جون کو بجٹ کی تاریخ ہے اس وقت تک یہ اپنی بارداتیں بھی ڈال لیں یہ اصلاحات بھی کر لیں قانون سازی بھی کر لیں دوسری تھیوری یہ ہے کہ صوبوں میں نہیں بلکہ وفاق میں انتخابات ہو جائیں خیر یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وفاق میں جب حکومت بنتی ہے تو کیا وہ صوبوں کے جو انتخابات ہیں ان پر اثر انداز نہیں ہوگی تو اس لیے یہ معاملہ تھوڑا سا گمبھیر بھی ہے اور یہ ایکسپیرمنٹ الٹا گلے بھی پڑ سکتا ہے ایزا ہول ریاست پاکستان کے اور تیسری تھیوری یہی ہے کہ اس وقت ٹیکنوکریٹ حکومت لائی جائے جو معیشت کی بحلی کرے اور پھر سیاست سیاست کا کھیل کچھ مہینے کے بعد شروع ہو اور سب کو ایک لیول پلائنگ فیلڈ دے دی جائے اب اس سارے معاملے میں نواز شریف کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر کا احوال بھی بتا دیتا ہوں رانہ سناولہ سے کیا مقالمہ ہوا اور اس کے بعد اب سینکڑوں کے حساب میں درجنوں کے حساب میں پریزن ویمز کیوں بھیجی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے فوری حکومت نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس وقت مشابرتی جلاس ہوا جس میں عام فیصلے کیے گئے اور نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا باتچیت کی جلاس کے اندر گفتگو ہوئی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی اور فوری حکومت سے الگ نہ ہونے کے فیصلے کی توسیق کر دی گئی اور نواز شریف نے یہ کہا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ اگر آئی ایم ایف کا پیکج جمع نہیں ملتا تو بڑے فیصلے کیے جائیں اور ہم اپنا جو سیاسی مستقبل ہے وہ دعو پر نہیں لگا سکتے کسی کا ملبا اپنے سر ہم نہیں لیں گے اور ہم ابھی فوری تو الگ نہیں ہوں گے لیکن اگر آئی ایم ایف کا پیکج بھی نہیں ملتا پھر ہم الگ ہو جائیں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سارے معاملے میں اتحادی جماعتوں کا مشابرتی جلاس بھی ہوا اور تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئیں آصف زرداری نے سب سے زیادہ رابطے کیے کچھ تسلیہ دی گئی ہے لیکن اتفاق کے رائے قائم آصف زرداری بھی اس طرح سے اب نہیں کر پائے اور پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے اسے سری نگر ہائیوے تک روکنے اور محدود کرنے کہ ریڈ زون تک نہ آ جائے یہ انہوں نے انیشل فیصلہ کیا ہے چلے کچھ چیزوں سے تو یوٹن لے رہے ہیں کل تک تو اسلام آباد بھی نہیں انہوں نے آنے دینا تھا اب انہوں نے انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی ہے اس کی تشکیل بھی ایک دو روز میں کرنی ہے تاکہ ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیز اور تمام تر چیزیں یہ اپنی بارداتیں ڈال سکیں اب اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ مفرور ہیں انہوں نے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو ادایت کی کہ ملک میں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہ دی جائے رانہ سناولہ اب تیار ہیں یہ نواز شریف نے پوچھا اگزیکٹ الفاظ تھے جس پر وزیر داخلہ نے کہا کہ ایک بار شباز شریف سے اجازت لے دیں پھر دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اور دیگر صوبوں سے اس وقت سو کے قریب قیدی وینز پریزن وینز جو ہے وہ بھاری نفری اسلام آباد طلب ہو چکی ہے جیلوں کی صفائیاں اس وقت اندر کی بات یہ شروع ہو چکی ہے سیاسی لوگوں کو الگ سیلز میں رکھا جائے گا اور ایک پوری منصوبہ بندی کر دی گئی ہے اداروں کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے دوسری طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو لانگ مارچ کی ناکامی کی خبریں ملی اس پر کہا ہے کہ ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے فاشسٹ حکومت اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیں عمران خان پیچھے نہیں اٹے گا عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور اس سب میں میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت اس وقت بہت زیادہ خواف زدہ ہو چکی ہے اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے پورا منظر نامہ اگر آپ سمجھیں کہ امپورٹڈ حکومت نے قبل از وقت انتخابات سے بچنے کے لیے حالات کو تصادم افرا تفریح انارکی اور خون ریزی کی طرف لے جانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے تاکہ فوج اقتدار پر قبضہ یا مداخلت کرے سپریم کورٹ بھی ابوری سیٹ اپ بنانے کے لیے سیٹ اپ میں شامل ہو جائے اور یہ سیاسی شہید بن جائیں اب ان کے لوگ بھی عمران خان کا کونفیڈنس اس نے بھئی اس دن جب ہم سے ملاقات کی یوٹیوبر سے جس دن تحریکی عدم اعتماد پیش ہوئی عمران خان نے کہا یہ آساب کی جنگ ہے یہ مائنڈ گیمز ہیں اور اس کا کھلاڑی میں ہوں آئم دے گیم اور یہ یہ ہار جائیں گے جنگ ابھی آپ دیکھ لیں یہ باکھلائیں ہوئے ہیں ڈان نیوز نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا کہ عمران خان کا اعتماد بتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پر موجود ہے کہ عمران خان کو اب بیکنگ ہو رہی ہے اور ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہے وہ عوام کو نہیں روکے گی وہ عوام کے خلاف طاقت کا استعمال ایک ہزار فیصد لکھوا کے رکھ لیں نہیں کریں گے وہ پاکستان کی عوام کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا کہ وہ عمران خان کے حق میں ہیں انہوں نے تو کہا ہے ہمیں سب سے دور رکھیں ہم سے گرنٹیاں بھی نہ مانگیں سیاسی معاملات ہیں اپنا گند خود صاف کریں حل کریں اپنے معاملات خود کودے تھے اب خود مزے لیں آپ اس تبدیلی کے یہ جو عمران خان کی حکومت کو بھیج کر آپ خود آئے ہیں اب اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ کافلے چلنا شروع ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں اور بڑے پیمانے پر بڑے فگرز ہیں جو لوگ اسلامباد پہنچ سکتے ہیں دور دراز علاقوں سے لوگوں نے اس وقت چلنا شروع بھی کر دیا ہے اور اس وقت لانگ مارچ اور تمام تر جو انسائٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ نون لیگ کو بڑا بری طرح متاثر کر رہی ہیں اور آصف علی زرداری نون لیگ کا مسیحہ بن چکا ہے زرداری کو منڈٹ دیا نواز شریف نے کہ یہ تمام تر چیزیں کرے یہ معاملات کو کنٹرول کرے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زرداری اس وقت نون لیگ کی بھی دوریں ہلا رہا ہے نون لیگ کے بھی اور طاقتور شخصیات سے ملاقاتیں بھی زرداری کے ہی اس وقت ذمہ داری ہیں تو کپتان اس وقت گھیر چکا ہے اور اس وقت اگر نیوٹرلز کی بات کی جائے وہ اس وقت نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں عدالتیں اپنا کھڑاک جو ہے وہ جاری رکھنے پر تلی ہوئی ہیں اور اس وقت بہت بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں آئید ہو چکی ہے پاکستان کے اداروں پر پاکستان کی عدالتوں پر اور پاکستان کی فوج پر کہ وہ اس معاملے میں امپورٹڈ حکومت کا پاکستان میں خون ریزی تصادم اور کیوس کا جو منصوبہ ہے اسے ناکام بنائیں in the greater interest of the country اور obviously وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن اس معاملے کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ سیاسی شہید بننے کے لیے پاکستان کی ہی بلی نہ چڑھا دیں اپنی سیاست بچانے کے لیے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان زندہ بار